جب ہم سٹیسٹکس میں ڈیٹا کی بات کرتے ہیں اور ڈیٹا کو جب ہم ڈسکرپٹیو لیول پہ انیلائز کرتے ہیں تو ہم اس کے تین فیچرز ضرور دیکھتے ہیں ایک اس کی سینٹرل ٹیڈنسی ایک اس کی ڈسپرشن یا ڈیوییشن اور دوسری اس کی ڈسٹریبیوشن تو ان تینوں میں سے جو ہم پہلا پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ سینٹرل ٹیڈنسی کیا ہے اور اس کے میئیز کیا ہے جب ہم سینٹرل ٹیڈنسی کہتے ہیں تو سینٹرل ٹیڈنسی مینز میڈ پوائنٹ کہ بھی کسی بھی ڈیٹے کا میڈ پوائنٹ کیا ہے کیونکہ آپ جب آپ ڈیٹا فیلڈ سے کلیکٹ کر کے لائے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ڈیٹا سیٹ ہو سکتا ہے آپ ہر ریسپونڈنٹ کی انفرمیشن تو اپنے جو ہے ویور کو تو نہیں بتائیں گے اپنے ریڈر کو تو نہیں بتائیں گے آپ اس کی فر انسیس لیٹسی کی ایج لے رہے ہیں تو آپ اس کی ایج کی آپ نے اگر اس کو ہینیز شاہر کی ایک سے ایک سیگزیکٹ پوچھی ہوئی ہے انہا کنٹنیوس ویریبل تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں ٹوئنٹی وانٹی ٹو ٹوئنٹی تری ٹوئنٹی فائف تھا ٹوئنٹی شکس تھا بلکہ آپ اس کو اس کا میڈ پوائنٹ بتائیں گے کہ میرہ ڈیٹر سیٹ میں جو میڈ پوائنٹ تھا ایج کا وہ یہ تھا ٹوئنٹی شکس تھا یا ٹوئنٹی سیون تھا میڈ پوائنٹ کو ہم ایوریج بھی کہتے ہیں تو جو central tendency وہ ایک ایسی value ہوتی ہے جو کہ overall اس کی average بتا دیتی ہے تو central position جیسے اس کو کہہ سکتے ہیں statistics میں تو یہ ہمارے data set کی وہ بتا رہی ہوتی ہے تو central tendency کو میر کرنے کے لیے statistics میں جو basic تین جو ہے میر ہیں mean, median اور mod mean جو ہے وہ ہم continuous variables کے لیے اور in some cases interval variable کے لیے compute کرتے ہیں جبکہ median جو ہے وہ ہم interval variable اور in some cases ordinal variable کے لیے compute کرتے ہیں اور mode جو ہے وہ nominal اور ordinal دونوں کے لیے ہم compute کرتے ہیں mean جس کو ہم arithmetic mean کہتے ہیں وہ compute کرنے کے لیے statistical formula ہے median compute کرنے کے لیے بھی statistical formula ہے اور mode تو most repeated frequency ہوتی ہے وہ آپ simply بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس frequency ہے data set کی اب میں آپ کو اگر example دوں mean کی تو جیسے آپ GPA ہے age ہے اور median کی جیسے آپ نے monthly family income میر کی ہوئی ہے 50,000 to 100,000 101,000 to 150,000 151 to 200,000 تو یہ آپ نے ایک intervals بنائے ہوئے ہیں تو اس کا آپ median نکال سکتے ہیں mode جیسے ethnicity ہے gender ہے religion ہے district ہے ان سب کا آپ mode لے سکتے ہیں کہ بھی کس کی زیادہ frequency mostly repeated ہے تو some variables ایسے ہوتے ہیں جن کی آپ یہ تینوں لے سکتے ہیں جیسے age ہے GPA ہے یہ continuous variables ہیں اس کی آپ mean بھی نکال سکتے ہیں median بھی نکال سکتے ہیں اور mode بھی نکال سکتے ہیں مگر ethnicity کا صرف آپ mode ہی نکال سکتے ہیں اس کا mean اور median نہیں نکال سکتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں central tendency کی تو arithmetic mean median mode یہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے data set میں کیونکہ اس سے آپ کو ایک overview مل جاتا ہے کہ آپ کے data کی nature کس طرح کی ہے یاد رکھیں کہ central tendency جب ہم discuss کر رہے ہیں تو اس میں اگر یہ تینوں کی value کسی بھی data set میں same ہے یعنی x bar is equal to mod and is equal to median تو equal to each اجر ہے تو وہ ایک normally distributed data set ہوگا یعنی اس کی distribution ایک ideal distribution ہوگی اسی طرح اگر ان میں زیادہ فرق ہے ان کی values میں تو وہ skewness ہوگی اس میں یعنی وہ ایک طرف dispersed ہوگا زیادہ data یہ positive side پہ یا negative side پہ اس کو ہم skewness کے module میں دیٹیل میں دیکھیں گے central tendency اکیلے significantly کوئی چیز کے نوے نہیں کرتی اس کے ساتھ ہمیں dispersion کا بھی میر دیکھنا پڑتا ہے تب ہی meaningful کوئی result ہم دے پاتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ central tendency کے میر particularly جو mean ہے سکورز آگے ہیں تو شاید آپ کو truly reflect نہ کر پائے کہ situation کیا ہے اس کو outlier بھی کہتے ہیں extreme score کو یہ بھی ہم آگے جا کے اپنے جو ہے آنے والے modules ہیں اس میں اس کے اوپر بڑی detail میں بات کریں گے next جو ہمارا module ہوگا اس میں دیکھیں گے کہ ہم mean کو کیسے compute کرتے ہیں in SPS کیسے